ہم اس درہ کے اوپر کیوں آئے ہیں ہمارا کاریے کیا ہے منشعہ کیوں بنایا پرماتمہ نے کس پرکار سے ہم اس پرمتتتو کی خوز کریں کیسے راستہ ملے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں یہ ادیسے تک بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ مورتی کا جو کھیل کھیل رہے ہیں ہم نے کس لیے شروع کیا ہمارے جو سنت مہاتمہ تھے جو بھی صادق تھے سب نے کلپنائے کی اس پرمتتتو کی جو ان مورتیوں میں تو کیا پورے برمہان میں نہیں سما سکتا انانت انانت برمہان جس نے رچ دیئے اور انانت انانت برمہان رچنے کے بعد بھی وہ سب سے الگ ہے وہ پورن تتتو وہ پرمتتتو کس پرکار سے ایک چھوٹی سی مورتی کے اندر سما سکتا ہے لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ لقش ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے مورتی کے درسن ہو گئے تو کلیان ہو گیا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایسا اگر آپ نے سوچ بنا رکھی ہے اگر ایسا آپ نے اپنا دائرہ بنا رکھا ہے اگر ایسا اپنے آپ کو باندھ لیا لیمٹس بنا لی اپنی کہ بس میری تو یہی مریادائیں ہیں تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا آپ اسی پرکار سے برم کے اندر بے کے اندر اور اس سمسار کے اندر بھٹکتے رہو گے پھر آو گے پھر چلے جاؤ گے کیونکہ اس مورتی سے آپ کا کلیان نہیں ہوگا ہاں وہ راستہ بن سکتا ہے لیکن لقشیں نہیں بن سکتا بہت کروڑوں لوگ اس کو لقشیں مان کر کے پوجہ پاٹھ کرتے ہیں اور اسی کو سکتے مان کر کے بار بار دنوت پرنام کرتے ہیں اور اسی کو سکتے مان کر کے کہ بس اب تو انہی کے پاس آگئے اور ہمارا کلیان سمبھو ہے ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ مانوں کا سریر جب اپنا نہیں ہے سمجھو آپ اس رہیسے کو جب سریر ہی سماپت ہونے والا ہے یہ اندریاں جتنی بھی ہیں یہ سمے کے انسار کہ اندریوں کو جیت لو اندریوں کو جیت لو بہت سنتوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا سادکوں کو پریاس کرتے دیکھا ہوگا سب کو اندریوں کے اوپر ہٹ پروک بل پروک لگام لگانے کی کوشش کرتے آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ ان کا چہرہ دیکھ کر کے یہ سمجھو کہ یہ چہرے کے اوپر جو نور ہے یہ انہوں نے اندریوں کو جیت لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ بلکل وپریت چیزیں ہیں لیکن جب آپ تھوڑا سا کھول کر کے دماغ سمجھو گے کیونکہ اندریاں اگر جیت لی جائیں تو یہ اندریاں پھر آنکھ اپنا کام کرنا کیوں بند کرے گی چاہے یوں آوستہ ہو چاہے برد آوستہ ہو وہ اسی پرکار سے سمان روپ سے دیکھتی رہے گی ہاتھ کام کیوں بند کریں گے پیر چلنا کیوں کم کریں گے بڑاپا آئے گا ہی نہیں کیونکہ اندریاں تو آپ نے دسوں جیت لی اور دسوں اندریاں جب جیتی جائیں تو پھر سمیہ کے اوپر بھی پکڑ ہو جاتی ہے کیونکہ جیتی ہوئی چیز تو ہماری ہوئی ہم اس کا جیسے چاہے ویسے اپیوگ کریں جیسے اس کی اپیوگتہ ہو ویسے ہی اس کا پریوگ کریں اس کو ہم اپنے انسار تیار کریں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو ایک بار کٹ کر کے پھر جوڑ دو یا اور کچھ ہاتھ سوک جائے تو آپ ٹھیک کر لو آنکھیں دیکھنا بند کر دے تو آپ اپنے انسار ٹھیک کر دو ایسا نہیں ہے کیونکہ سب کی سب اندریاں اپنے انسار چلتی ہیں لیکن نقصان اتنا ہو جاتا ہے کہ جو آپ پرماتما کا دھیان میں لگے تھے اس کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے لگے تھے یہ لوگ جو بڑے بڑے مہنت سنت جو بھی اوچی جس بھی دھرم میں بیٹھے ہوئے سمجھانے والے وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کو روکو پہلے پہلے ان کو روکو گے تو پھر من کنٹرول میں ہوگا من کنٹرول میں ہوگا تو پھر بدھی کنٹرول میں ہوگی بدھی کنٹرول میں ہوگی تب ہی اس کے بعد وچاروں کے اوپر پکڑ ہوگی پھر کہیں جا کر کے دھیان کی شروعات ہوگی جب تک آپ نے ان اندریوں کو کنٹرول میں نہیں کیا تب تک آپ وہ سادنا کو نہیں کر پاؤگے لیکن یہ بے اکوفی والی باتیں ہیں اپنا پیچھا چھڑانے والی باتیں ہیں کہیں کوئی سادھک آ کر کے ہمارے سے پرسن نہ کرنے لگے سادنا کے بارے میں پرماتما کے بارے میں راستے کے بارے میں کہیں کوئی پوچھ نہ لے اس کو باہر ہی باہر اس کے اندر ہی کمیاں نکال کر کے دور کر دو کیونکہ انہوں نے نئے سوے سادنا کی ہے نئے پورا گروہ سے نام لے پائے نئے چڑھائی ہو پائی نئے ہی وہاں تک پہنچنے کی ان کی کوئی امید ہے وہ لوگ بولتے ہیں پہلے اندریوں کو قابو کرو اندریوں کو قابو ہو نہیں سکتی تو کسور کس کا کسور جیووں کا جیو بھرمتے رہتے ہیں بھٹکتے رہتے ہیں وہ یہ نہیں بولتے کہ سادنا کرو کیونکہ جب ہم سادنا کریں گے اس پرمتتہوں کی تو ہمیں نیچے نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اندریوں میں کیا چل رہا ہے نبز کہ چل رہی ہے نہیں چل رہی کون سی نبز ہمیں پریشان کر رہی ہے اور کون سی نبز ہمیں اٹھا کر کے نیچے کی اور لے جائے گی ہمیں پریشان کر رہی ہے ہمیں پریشان کر رہی ہے ہمیں پریشان کر رہی ہے ہمیں پریشان کر رہی ہے